آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو اللہ کا نام لے کر یا قناب دو یا قنستہ چلتے ہیں نیشنل سیونگ آرگنیزیشن پرائیمری اور انسلری سرویسز کی طرف کہ کون سی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں یہ پرائیمری سرویسز میں کیا آتی ہیں اس کے پرائیمری سرویسز کہتے ہیں چیف سورس آف ریوینیو فار بزنس تو یہ ہمارا پرائیمری میں آتا ہے ان ایس او کے انڈر اور انسلری میں کیا ہوتا ہے بزنس ایکٹیویٹی کنڈکٹڈ بائی اورگنیزیشن یہ پرائیمری ہے بزنس ایکٹیویٹی دائیٹ پروائیڈ دی چیف سورس آف ریوینیو فار بزنس اور انسلری میں پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری بزنس ایکٹیویٹی کنڈکٹڈ بائی اورگنیزیشن پرائیمری انسلری سرویسز میں آٹھ چیزیں یعنی آٹھ قسم کے سٹیفیکیٹس آتے ہیں پرائیمری کے انڈر تو اس کی ہم بات کرتے ہیں یہ جو بھی کچھ نام آپ کے سامنے شو ہوں گے یہ پرائمری سرویسز کے انڈر آتی ہیں جو کہ نسو کے پرائمری سرویسز کہل آئی جاتی ہیں پہلی ہے دیفینس سیونگ سیٹیفکیٹ دوسری ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹ سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹس اکاؤنٹس سیونگ اکاؤنٹس پرائز بانڈز بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ پینشنر بینفیٹ اکاؤنٹس پہلی ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ یہ آٹھ نسو کی پرائمری سرویسز ہیں اس پر ہم بریفلی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کو کس طرح انس میں انویسمنٹ کی جاتی ہے کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کتنی انویسمنٹ کی جاتی ہے اور آویلیبیلیٹی آف ڈینومینیشن کتنی ہے آہ تو اس پر ہم تھوڑی سے ڈسکشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیٹس کے بارے میں ڈسکشن کر لیتے ہیں ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسمبر انیس سو چھاسٹ میں انٹروڈیوز کرایا تھا آہ اس میں سے ایم سی کیوز کا لحاظ سے ایمپورٹنٹ یہی ہے کہ ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیٹ ڈیسمبر انیس سو چھاسٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹروڈیوز کیا تھا اور ڈیزائن ایسا کیا گیا تھا کہ اس سکیم کو ڈیپوزیٹر کی فیوچر ریکوائرمنٹ کو میٹ کیا جاتا گیا یعنی فیوچر ریکوائرمنٹ آف ڈیپوزیٹر فلفلمنٹ کی جا سکے ان کی اور اس کی مچورٹی جو ہے یہ دس سال تک ہوتی ہے اور اس کو ری آٹومیٹیکلی یعنی آٹومیٹیکلی اس کو ری انویسٹ کیا جاتا ہے آپ اگر دس سال گزر جاتے ہیں اور اپنا کیش ویڈرال نہیں کرتے اور تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کی دوبارہ ری انویسٹمنٹ کنسیڈر کر لی جاتی ہے پرافٹ پلس پرنسیپل اماؤنٹ کے ساتھ یعنی پرافٹ بھی اور پرنسیپل اماؤنٹ جو آپ نے جمع کر رہا ہے وہ اور حال سارا دوبارہ ری انویسٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ تھوڑی سی میں اس کی ورکنگ بھی شو کر دیتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پاپولر سکیم تھی یہ جو کہ انویسٹرز کے لیے بنائی گئی تھی اور ڈیزائن ایسے کیا گیا تھا کہ فیوچر ریکوائرمنٹ جو انویسٹر کی فولفیلمنٹ کی جا سکیں جو بھی ڈیپوزٹر اپنے انویسٹمنٹ کرتا ہے اور یہ ایک صرف ایسی سکیم تھی دس سال کی مچورٹی تھی جس کی یعنی یہ پھر ایٹومیٹیکلی کی بھی ہم نے بات کر لیا کہ ری انویسٹ پرافٹ اور پرنسیپل اماؤنٹ کو دوبارہ ری انویسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن بغیر کسی ڈیڈیکشن کے تو یہ ڈینمنیشن ہے پانچ سو روپے کا ہزار پانچ ہزار دس ہزار فائف لیک فیفٹی تھاؤزنڈ ون لیک فائف لیک ون میلین کے سیٹیفکیٹس آپ کو پروائیڈ کیے جا سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پاکستان پوسٹ آفیس کی طرف سے شیڈیول بینک آف پاکستان کی جانب سے یعنی آپ اتنی پیمنٹ پے کریں اور اس کے اگینسٹ اپنا جو سیٹیفکیٹ آپ لینا چاہتے ہیں ڈیفینس سیونگ سیٹیفکیٹ تو وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں الیجیبیلیٹی فار پر پسائلنٹ فیچرز میں آتا ہے یہ الیجیبیلیٹی فار پرچیز یعنی کون اس کو خریج سکتا ہے ایڈلٹ خریج سکتے ہیں مائنرز خریج سکتے ہیں دو ایڈلٹ ان دیر جوائنٹ نیم ہو کر بھی خریج سکتے ہیں تو یہ سنگل ایڈلٹ مائنر تو ایڈلٹ ان دیر جوائنٹ نیم ایڈ آپشن آف پیبل تو ہولڈر جوائنٹ لی جوائنٹ اے اور پیبل تو آئیڈر جوائنٹ بی یہ بندیر کو خریج سکتے ہیں اس کے بعد ایڈلٹ بھی خریج سکتا ہے ان سیٹیفکیٹ کو ان بیہاف آف سنگل مائنر مائنر یعنی جو اٹھارہ سال سے کم ہوتا ہے اس کی بیہاف پر خریدا جا سکتا ہے تو مائنر جوائنٹ لی اور ہمسیل فر سیلف اور مائنر جوائنٹ لی دو مائنر جو ہیں وہ اکھٹا بھی اس کو خریج سکتے ہیں پروسیجر فر پرچیس پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کا کہ اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے یعنی اس فارم کو کہتے ہیں اس سی ون اس سی اس سی سلیش آئی اس کو کہہ سکتے ہیں نیشنل بینک نیشنل سیونگ سینٹر سے ریسیو کیا جا سکتا ہے پاکستان پوسٹ سے لیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینک سے لیا جا سکتا ہے اور شیڈیول بینک آف پاکستان سے لیا جا سکتا ہے اس میں آپ نے اپنی نیسی کی کوپی بھی ساتھ دینی ہوتی ہے اگر آپ فورینئر ہیں تو اس کے ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی دیا جائے گا تو اس کے بارے میں یہ تھوڑی چی دسکشن لکھی ہوئی ہے میں نے اردو میں اس کا بریفلی دسکشن بتا دی ہے انگلیش کو گو تھرو کر لینا لیکن چیزیں یہی لکھی ہیں کہ کاپی آف کمپیٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ اور ان کیس آف فورین نیشنل کاپی آف پاسپورٹ می بھی اٹیچڈ ویڈ اپلیکیشن فارم اس کے بعد چلے جاتے ہیں کہ انویسمنٹ کی لیمٹ کیا ہوتی ہے اس میں لیمٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کے بعد ان کیشمنٹ یعنی آپ کب اس کو ان کیش کروا سکتے ہیں ان کیشت اینی ٹائم آفٹر ون منت فرام دی ڈیٹ آف پرچیز یعنی جس ڈیٹ کو آپ نے پرچیز کیا اس کی ایک منت بعد آپ کسی بھی ٹائم اس کو ان کیش کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم موڈ آف ڈیپوزٹ پر چلے جاتے ہیں موڈ آف ڈیپوزٹ یعنی سرٹیفکیٹ کو موڈ آف ڈیپوزٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کیش کی صورت میں بھی کیش دے کر سرٹیفکیٹ خرید سکتے ہیں کیش کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسی کیش دے دیتے ہیں تو آپ کو ان دا سپارٹ سرٹیفکیٹ پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے چیک جمک رہا ہے تو تب آپ کو سرٹیفکیٹ تو مل جائے گا لیکن سرٹیفکیٹ تب بھی ملے گا جب آپ کا چیک جو ہے وہ ریالائزڈ ہو جائے گا آپ کی پیمنٹ وہاں سے آپ کے اکاؤنٹ سے کارٹی جا چکی کارٹی یعنی کارٹ لی جاتی ہے تب آپ کو یہ ایشو کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں پروفیٹ پیبل آف ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پروفیٹ فینانس ڈیویجن آف پاکستان نے ریٹ فکس کیے تھے انیس ساتھ دوہزار پانچ کو یہ تھوڑی سی انگلیش اس میں لکھی ہویا لیکن سمپلیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ پھر اس کو ریویو کیا گیا تھا ان کو جو ان کا نوٹیفکیشن تھا انیس ساتھ دوہزار پانچ کو ریٹ آف ریٹرن کو ریویو کیا گیا تھا کیونکہ ریٹ آف ریٹرن فکسٹ آن دی ٹیبل ٹیبل میں فکس کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ایک ساتھ دوہزار پانچ کو ریٹ آف ریٹرن جو ہے نائن پائنٹ فور سکس تھا تو یہ لیکن فینانس ڈیویجن اور گورنمنٹ پاکستان آگرنٹو نوٹیفکیشن انیس ساتھ دوہزار پانچ ہیز ریویو در ایٹ آف ریٹرن ریٹ آف ریٹرن کو ریویو کیا گیا تھا نیشنل سیونگ سکیم کے ریٹرن آن ڈیفنس سیونگ سیٹی کے ہیز بین فکسڈ ان دی ٹیبل کی ان بھی لئے آپ کے ٹیبل دکھایا جائے گا اس ٹیبل میں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ٹیبل میں جو ریٹ دی ہیں وہ فکس کر دیئے گئے تھے اس کو ریویو کیا گیا تھا ایک ساتھ دوہزار پانچ کو پرافٹ کے بارے میں لکھا گیا تو یہ ہے آفٹر کمپلیشن آف یعنی جیسے جیسے سال پورا ہوتا ہے اگر آپ نے سو روپے کی انویسمنٹ کی ہے تو پہلے یعنی مچورٹی تو اس کی دس سال کی ہوتی ہے پہلے سال آپ کو ون او فائف ملیں گے سیکنڈ ڈیئر ون ون ٹو ملے گا یعنی آپ کی اماؤنٹ سو تھی تو ون او فائف ہو جائے گی اور ایڈ دینڈ آف مچورٹی تن دس سال کے بعد آپ کو ہنڈرڈ روپے کے بجائے ٹو فورٹی سیون آپ ویڈرو کر سکتے ہیں تو دس سال کے بعد آپ کے سو روپے دو سو سنتالیس پاکستانی روپیز کے ایکول کنسیڈر ہو جائیں گے یہ ہے ٹیبل اس پر نائن پائنٹ فور یعنی آہ ڈیفینس سیونگ سیٹیفیکیٹ پرچیسڈ فرام ایک ساتھ دوزار پانچ تو کرنٹ جو ہے اٹ نائن پائنٹ فور سکس پرسنٹ تو ابھی کرنٹلی ٹوٹی ٹوٹی کا ریٹ تو کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کو کرنٹلی گو تھرو کیجئے گا لیکن جو میرے پاس نوٹس ہیں اس کے تحت یہ نائن پائنٹ فور سکس اس میں ریکارڈ کیا گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر فائف ہنڈرڈ روپیز انویسٹ کی ہیں تو ٹین یئرز کے بعد آپ کے فائف ہنڈرڈ بارز ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ ان تھرٹی فائف ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ون ملین انویسٹ کیا ہوا ہے ڈیفینس سیونگ سیٹیفیکیٹ میں جو کہ پرچیسٹ فرام ایک ساتھ دو ہزار پانچ سے ہوا ہے تو وہ آپ کے دس سال کے بعد مچھوٹی کے بعد آہ ٹو میلین ان فورٹی سور سیونٹی تھاؤزنڈ کنسیڈر ہو جائیں گے یعنی آپ اگر دس سال کے بعد اپنی پیمیٹ وڈروہ کریں تو وہ آپ کو آہ ٹو 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 ہنڈرڈ فورٹی سیونٹ چو میلین فور سیونٹی تھاؤزنڈ جو آپ کو پی بیک کریں گے گید موسیقی گزرگ گزر گزرگ گزرگ ڈیفphis گزرگ اچھا پریویس یئرز کے جو ریٹس تھے وہ دیفنس ون سیونگ سیٹیفکیٹ پرچیس فرام ایک ساتھ یعنی تو اس وقت ریٹس جو تھا وہ ایٹ پوائنٹ ون فائف پرسنٹ تھا اس ریٹھ کے حساب سے آپ کی جو انیشیل انویسمنٹ تھی اس کو کالکولیٹ کیا جاتا تھا دس سال اس کی مچورٹی تھی یعنی جو اوپر ویلیوز دی گئی ہیں ٹیبل میں یہ آپ کی منیمم آہ ٹو تھو تھوزن فیفٹین تک ہوں گی اگر اس کے بعد ریٹ ٹو تھوزن فورٹین تک اگر اس کے بعد ریٹ چینج ہو گیا تو اس کو کرنڈلی گو تھو کیجئے گا کہ اب کرنڈلی کونز کیا ریٹ چل رہا ہے اچھا ون سیون ٹو تھاوزن فائف کے بعد جو دیفنس سیونگ سیٹیفکیٹ پر چیسٹ کی گئی ہیں یا اس کے بعد یا ون سیون دو ہزار پانچ ڈیٹ کو تو اس پر ٹین پرسنٹ تھا آپ کو ٹین پرسنٹ کے حساب سے آپ کی انیشل انویسمنٹ کو پی بیک کیا جاتا تھا دس سال کے بعد تو زکاة کی ریڈکشن اس پر کس طرح ہوتی ہے کہ once at the time of actual encashment یعنی جب آپ actual encashment کریں گے اپنا پیسر لیں گے on the value of fallen due to the relevance valuation date first ramadan and nudge on the continuous reinvestment after maturity as zakat collection maturity duly signed by two of his is issued in token of the deduction of amount یعنی 10 years کے بعد آپ کی زکاة جو ہے 1095 کاٹی جائے گی آپ کی انیشل انویسمنٹ کے with holding tax کا کیا effect ہوگا with holding tax کیسے deduct کی جائے گی کہ as per direction of the federal government the tax on profit from investment made on or after first july 2002 shall be deducted at source at the rate of 10% of such profit if such deposit exceed 150,000 ایک لاکھ پچاس ہزار سے اگر آپ کا profit exceed کر جاتا ہے جو آپ نے deposit کیو ہے تو پھر آپ کی 10% کے حساب سے with holding tax deduct کی جائیں گی اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں transfer of certificate from one center to another center جی ہاں certificates کو جو ہے ایک center سے دوسرے center پر transfer کیا جا سکتا ہے کس کے تحت کیا جا سکتا ہے وہ application form آپ کو fill کرنی پڑتی ہے application form جو ہے duly filled along دو copies of cnac اس office میں جہاں آپ نے transfer کرنا ہوتا ہے یا جس نے آپ کو certificate issue کیا ہوتا ہے وہاں پر جمع submit کرانا پڑتا ہے اس application کو ہم کہتے ہیں sc6 name of application form ہے sc6 تو ایک center سے دوسرے center میں transfer کیا جا سکتا ہے کیسے transfer کرتے ہیں کہ application form کے ذریعے سے جو کہ national bank sbp یا schedule bank of pakistan اور national saving کی website پر under the option of forms آپ وہاں سے اس کو download کیا جا سکتا ہے وہاں پر available ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو transfer کرتے ہیں ایک center سے دوسرے center کی جانب تو یہ تھوڑی سی اس کی اردو کی جو میں نے باتیں کی ہیں انگلیش میں detail لکھ دی گئی ہیں اس کو currently go through کیجئے گیا اچھا ایک person سے دوسرے person بھی کیا ان certificate کو transfer کیا جا سکتا ہے جی ہاں ایک person سے دوسرے person کو بھی transfer کیا جا سکتا ہے وہ بھی application کی through ہی ہوگا لیکن application کا form کا نام یہاں پر sc4 ہوگا death کی صورت میں بغیر کسی fees کے transfer کر دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کے certificate ہوتے ہیں اس کو اگر کسی دوسرے nominic کے نام پر transfer کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی charges fees وغیرہ collect نہیں کی جائے گی تو اس میں mcqs کے حوالے سے main چیز کیا ہے کہ ایک center سے دوسرے center پر جب ہم transfer کریں گے تو sc6 کے application form کے transfer ہوگا جبکہ from one person to another sc4 کے transfer ہوگا یہ death کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے اپنے اپنے دو photocopies بھی لگانی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت discussion ہوگی ہے پھر pledge certificate کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے pledge certificate pledge certificate کیا ہوتا ہے جی ہاں اس کو بھی pledge کیا جا سکتا ہے کیسے pledge کرتے ہیں in the name of gusettete officer یعنی یا کوئی gusettete officer ہے اس کے favor میں ہم اس کو pledge کر سکتے ہیں state bank of Pakistan کا officer ہونا چاہیے یا security اس صورت میں ہم pledge کر سکتے ہیں value of security shall be payable value of the certificate including the amount of profit پھر اس کے بعد آتا ہے replacement of lost destroy or damage certificate اس کے یعنی پھر کیا procedure ہمیں اپنانا اگر یہ کام ہوتا ہے تو اگر یہ case آجاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے the purchaser of his nominee or hires as the case may be entitled to have duplicate certificate issue from issuing office on completion of certain requirements which among others include the following یعنی سب سے پہلے تو ہمیں F.I.R. لکھانی ہوگی روز نام چا لکھانا ہوگا اگر value جو ہماری دس ہزار سے زیادہ ہے application for the issuance of certificate clearly mentioned the circumstances leading to the loss یعنی آپ کے جو certificate loss ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے اس کو آپ نے mention کرنا ہوگا اپنے فوٹوکاپی بھی لگانی ہوگی CINIC کی پرچیزر کی prescribed fees بھی ساتھ آپ نے deposit کروانی ہوگی اور indemnity bond 50 روپے کا stamp paper بھی لکھوانا ہوگا اس کے specimen یعنی جو فارمیٹ ہے وہ آپ کو national saving والے سے ہی ملے گی کہ کس طرح آپ نے indemnity bond 50 روپے کے stamp paper پر fill کرنا ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں investment from abroad abroad سے جب investment ہوتی ہے تو پھر کیا procedure ہوتا ہے کہ remittance جو ہیں application کے remittance کو جو ہے وہ directly director general کو بیجے جا سکتے ہیں یا concern director joint director of the or to the national saving center جہاں پر investment کی جاتی ہیں وہاں پر یعنی national یہ جو bold کی ہو ہے remittance جو ہے وہ abroad سے بیجی جا سکتی application کے ساتھ ان بندوں کے نام پہ یعنی جو ان کے designation ہوتا ہے اس کیس پر آپ بیج سکتے ہیں وہاں سے بھی certificates کو جو ہے ان certificates میں investment کی جا سکتی ہے یعنی remittance کو ہم check کے through بھی bank draft کے through بھی جو ہے وہ اس کو پے کر سکتا ہے certificate جو ہے وہ issue ہوتا ہے اپن آفٹر remittance اپلیکیشن is enclosed and credited to the government account تو یہ تھا ہمارا investment from abroad investment کی جا سکتی ہے پیسہ بیجا جا سکتا ہے جو designation mention کی ہوئی ہے ان کے نام پر check through اس کے بعد ہے the principal and profit accrued on a certificate issued account open again foreign exchange received through remittance or transfer from foreign currency account or surrendering foreign exchange bearer certificate dollar bearer certificate shall be payable brought to the purchaser in foreign currency if so desired by the investor تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کو بھی بے شک ویڈیو پاس کر کے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں یا اس میں جو اہم چیز ہے اہم چیز تو یہ یہ ہے کہ کس طرح باہر سے بھی investment جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو وہ پیرا میں بتا دی گئی کہ کس طرح کی جا سکتی ہے پھر اس کے profit کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں sale of defense saving and special saving certificate abroad through overseas branches اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس کو کارنلی گو تھو کی جی گا اس میں چیزیں وہ ہی لکھی ہیں جو مین ہیں مین چیزوں کے بارے میں بات کی ہوئی کے آپ کو mcq solve کرنے میں آسانی ہو اب یہ جیسے سیکنڈ پراغراف میں ٹیٹی لکھ ہو ہے ٹیلی گرافک ٹیٹی جو ہے یہ اگر آپ پاکستان سے پونڈز ڈالرز یا فورن کرنسی میں کوئی چیز بیچتے ہیں تو ٹیٹی کروانی پڑتی ہے اس طرح اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو کارنلی ہمیں وٹس ایپ فیس بوک یوٹیوب پر آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ایمیل کی تھرو بھی ایکسیس کی جا سکتی ہے یا یوٹیوب پر کمیٹس کی جیگا آپ کو انشاءاللہ لازمی فیڈ بیک ریپلائی دیا جائے گا اس کے یوٹیوب نیڈ کو دیکھا جاتا ہے اس میں کسی بھی انویسٹرز کا اس کے بعد پروفٹ جو اس میں پیج کیا جاتا ہے ہر سکس منت کے بعد پروفٹ پیج کیا جاتا ہے اس میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ری انویسٹ آٹومیٹکلی کنسیڈر کی جاتی ہے فرام ڈیٹ آفیٹس ایکرویل ایس پر فالونگ ٹیبل ٹیبل آپ کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس ٹیبل کے تحت آپ کے پروفٹ پلس پرنسیپل امون کو دوبارہ ری انویسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ڈیگرام جو میں نے بنائی گیا انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہ ڈیگرام آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے کیا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیبر یونی سو نوے میں فرس ٹائم یہ سکیم لانچ کی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پیریوڈک نیڈ آف ڈیپوزٹر کو فل فلم کیا جا سکے اور اس کی بیس پر پروفٹ جو ہے وہ چھ مند کے بعد دیا جاتا تھا اور آٹومیٹکل آپ کا پروفٹ پلس پرینسپل اماؤنٹ جا وہ رینویسٹ کر دی جاتی تھی ٹیبل آگے دیا ہوا ہے ٹیبل کے تھرو یہ ٹیبل ہے ایٹ پائنٹ سک زیرو پرسنٹ کے حساب سے آپ کا پروفٹ دیا جاتا تھا تو سکس منت کے بعد آپ پروفٹ دیا جاتا ہے ایٹ پائنٹ سک زیرو کے حساب سے تو یہ آپ کا پروفٹ بھی کلکولیٹ کیا گیا ہے یہ جو دی گئی ہیں یہ سکتے ہیں پروفٹ پروائیڈ پروائیڈ کیا سکتے ہیں پیمنٹ کرنے کے بعد سٹیٹ بنک آف پاکستان میں پیمنٹ کی جائے پاکستان پوسٹ آفیس میں یا شیڈول بینک میں تو آن سے آپ یہ سٹیفکیٹ ریسیو کر سکتے ہیں یہ ہے کمپاؤنڈ ریٹ آف انٹرسٹ یہ بھی ایک ٹیبل ہے اس کو بھی گو دھو کیجئے گا اگر پروفٹ آن کمپلیشن آف ایبر ریجسٹریشن آف ایچ روپیز ون ہن ریڈ سکس منت کی مچورٹی ہوتی ہے اس کی بھی اگر یہ آپ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی سال میں دو بار اگر انٹرسٹ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ٹیبل بنایا ہو ہے پریویس یئر ریٹ کیا تھے سکس پائنٹ نائن فائف فرم ون سیون ٹو تاؤزن فور ریٹ کیا تھا سکس پائنٹ نائن فائف آفٹر کمپلیشن آف پیریڈ یہ بھی ٹیبل دیا ہوا ہے سکس منت کی بیس پر کمپاؤنڈ ریٹ آف انٹرسٹ آن سپیشل سیونگ سیٹیفیکیٹس پرچیز تو اس پر ڈسکیشن ہو چکی ہے سکس پائنٹ نائن فائف تھا زکاة سب سے پہلے ہم نے دیکھنا انویسمنٹ کتنی کی جا سکتی ہے زکاة کتنے پرسنٹ دی جائے گی کس طرح لی جائے گی اور کس حساب سے پروفٹ دیا جائے گا تو یہ مین چیزیں ہیں جو ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں اور ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے اس میں ٹو پائنٹ فائف ایٹ تائم آف ایکچون انکیشمنٹ زکار ڈیڈیکٹ کی جائے جہاں پر اپلی کیبل ہو اگر آپ کا پروفٹ جو ہے وہ سکتی کر جاتا ہے تو انگلیش کو گو تھرو کیجئے گا انگلیش میں کیا لکھا دیا اس کا امید کرتے ہیں سمپلیسٹ اور ایزی سیٹیفکیٹ ہوتا ہے ریگولر انکم سیٹیفکیٹ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کیا تھا فیبوری انیس سو تریانوے میں کیوں لانچ کیا تھا کیا مقصد تھا منتھلی ریکوائرمنٹ مقصد تھا کہ لوگوں کی جو بھی انویسٹر ہیں جنرل پبلک کی منتھلی ریکوائرمنٹ کی لیے اس سکین کو لانچ کیا گیا تھا لوگ اپنا پیسہ لائیں یہ ریگولر انکم سیٹیفکیٹ پرچیز کریں اور اس کی بیس پر منتھلی ریکوائرمنٹ ان کی فلفلمنٹ کی جائیں پرافٹ دیا جائے پرافٹ پیج منتھلی بیس پر پرافٹ پیج کیا جاتا تھا اور کس کس دینمنیشن میں یہ سیٹیفکیٹ آویلیبل ہیں یعنی اس کی فیس ویلیو ایک اگر آپ پرچیز کریں سیٹیفکیٹ تو کتنے کا ملے گا تو وہ ملے گا آپ کو فیفٹی تھاؤزن ون ہن 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 ملین ان ٹین ملین اتنی دینمنیشن کے آپ پر سیٹیفکیٹ پروائیڈ کون انویس کر سکتا اس میں بھی وہ ہی پچھلے دو میں بھی ذکر کی گیا تھا یہ بند پھر ہم دسکرشن کر چکے ہیں لیکن اس میں ایکس چیز جو آگئے کہ یہ فالوین انسٹیوشن جو بھی میں آپ کو سامنے کروں گا تو وہ بھی اس میں یعنی اوپر سنگل مائنر جو بھی ہے ان کے علاوہ یہ انسٹیوشن بھی اس سیٹیفکیٹ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ خریج سکتے ہیں ایک ریجسٹر چیریٹیز نون پرافیٹ باڈیز جو ہوتی ہیں وہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ایکسکلوڈنگ بینک بینک کے بغیر تمام میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں پرایویٹ کورپریٹ سیکٹر ریجسٹر وید ایسی سی پی ایکسچینج ایکسکلوڈنگ بینک ایسی سی پی کے انڈر جون سے پرایویٹ کورپریٹ سیکٹر ریجسٹر ہوتے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور نون بینک انشیل انسٹیوشن انشیل انشورنس کمپنی انشورنس کمپنی کے علاوہ تمام نون بینک فینانش انسٹیوشن اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو پرچیس کیسے کیا جائے گا وہی نیشنل سیونگ سینٹر پاکستان یا پوسٹ آفیس سے پرچیس کیا جا سکتا ہے وہی اپلیکیشن دے گی یہاں پر اپلیکیشن کا نام ہے سی ون اور یہ اپلیکیشن آپ کو فری آف کاسٹ پروائیڈ کی جائے گی آپ نے اپنے نیشنل آئیڈی کارڈ کی کوپی ساتھ دینی اگر آپ فورین یا رہے ہیں تو پاسپورٹ دینا پڑے گا اس سی ون فارم کے ساتھ اس طریقے سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں یہ جو ابھی یہاں پر ہیڈنگز آ رہی ہیں اس کی میں تھوڑی بریفلی ڈسکرشن کر رہا ہوں تو یہ ہر سیونگ سیوڈی سیوڈی کو خریدنے کے وقت اس باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے پھر موڈ آف پیمیٹ کیا ہوتی ہے اس میں بھی موڈ آف پیمیٹ کیش اور چیک ہوتا ہے کیش دے دیں تو آن دا سپاٹ مل جاتا ہے چیک دیں پریزنٹ ہوگا جب کیش ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ سے پیمیٹ کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ سیٹیفکیٹ ایشو کر جاتا ہے انویسٹمنٹ کی لیمٹ کیا ہوتی ہے مینیمم انویسٹمنٹ لیمٹ جو ہے اور میکسیمم جو ہے وہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کی آپ جتنے مرضی خرید لیں تو یہ گو تھرو کر لیجئے گئے یعنی اگر آپ ایک سال سے پہلے کمپلیشن آف ون ایئر فرام دیٹ آف ایشو جب آپ ایشو کی اس پہلے اگر آپ اس کو ان کیش کرتے ہیں تو دو پرسنٹ آف دو فیس ویلیو دیٹکشن ہوگی اگر آپ ایک ایئر بٹ بیفور کمپلیشن آف ٹو یئر کرتے ہیں تو پھر ون پائنٹ فائف زیرو فیس ویلیو کے حساب دیٹکشن ہوگی دو سال آپ نے ون ہن ہن دیٹکشن کی ہوئی ہے تو نائن پائن فائف فور پرسنٹ پر این ایم کے حساب سے پروفیٹ کلکولیٹ کیا جاتا ہے آٹومیٹ ایٹومیٹ آٹومیٹ کلی ری انویس منٹ کی جاتی ہے فردر پروفیٹ ناٹ آویلیبیل ان دس سکیم وہ ہی ٹیکس اور زکاة کی بات آگئی ہے دس پرسنٹ ہوگا آپ کا دی پروفیٹ ارنڈ سبچیکٹ آف دیٹکشن آف ٹین پرسنٹ ویڈ ٹیکس تو اگر آپ نے انویس پر کیا تو اس پر زکاة کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوگی لیکن ٹیکس جو ہے وہ ٹین پرسنٹ کے حساب سے ڈیڈکشن کیا جائے گا فورت پہ ہمارا آ رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سب سے آل ڈیسٹ سکیم ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کی تھی دی ٹو ڈی نیرز کو فل فل کرنے کے لیے سمال آرڈنری اکاؤنٹ ایک بینک میں بنایا جاتا ہے اس کی بیس پر آپ کو ہفتے میں دو بار پروفٹ جو ہے وہ بینک کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ تھا ہمارا سیونگ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں بینک میں بنایا جاتے ہیں اس میں کون انویسمنٹ کر سکتے ہیں وہ ہی بات لکھویا ایڈلٹ مائنر تو ایڈلٹ جوائنٹ سنگل مائنر تو مائنر جوائنٹ لی ہمسیل تو وہ ہی بات لکھویا اس میں بھی انسٹیچوشن کون سے اپلائے کر سکتے ہیں ریجسٹر چیریٹیز پبلک سیکٹر پرائیویٹ ہیلت اینڈ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایو بی آئیز پرائیویٹ کورپریٹ سیکٹر اور ن بی آئیز ایکسکلوڈن انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں یہ ایکاؤنٹ بنائے جا سکتے ہیں ان کی طرف سے انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے ڈی اے ون اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کے تھرہو اس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اس فارم کے ساتھ آپ کو اپنے نیشنل ایڈی کارڈ کی کوپی اگر آپ فورینئر ہیں تو پھر آپ اس میں ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی اٹیج کریں گے اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس طریقے سے آپ انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے موڈ آف پیمٹ اس میں بھی کیش اور چیک کے تھو کیش دیا ہو تو آن دا سپارٹ مل جاتا ہے اگر چیک دیا ہو تو جب ڈیڈیکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد انویسٹمنٹ لیمٹ کیا ہوتی ہے سو روپے منیموم انویسٹمنٹ لیمٹ ہوتی ہے میکسیمم لیمٹ کوئی نہیں ہوتی انکیشمنٹ کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے فرام ڈیٹ آف ڈیپوزیٹ ہور دیر دیر لیمٹ تو ویڈرال ویڈن او ہفتے میں دو دفعہ کیش کو انکیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد فیفت ہے سپیشل سیونگ سیٹیفکیٹ اکاؤنٹ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ جو کہ گورنمنٹ نے لانچ کیا تھے فروری انیس سو نوے میں اس کو لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ انویسٹمنٹ اچھا اس میں انیس سو نوے میں لانچ کیا تھا اس میں پروفیٹ جو ہے وہ اس میں بھی پروفیٹ ہر چھ مہینے کے بعد پروائیڈ کیا جاتا تھا جو بھی دیپوزٹ آپ نے کرنی ہوتی تھی وہ ایک اکاؤنٹ بینک میں کھلوا لیتے ہیں اس کے تحت تھا وہاں پر آپ نے اپنی کیس جو دیپوزٹ کر لینی ہوتی ہے چھ مہینے کے بعد جا کر اپنا پروفیٹ کولیکٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھیں انویسٹمنٹ لیمیٹ جو ہوتی ہے وہ پانچ سو سے سٹارٹ ہوتی کم از کم آپ کو پانچ سو روپے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں فکس کرنے ہوتے ہیں اس کی بیس پر آپ کو چھ مہینے کے بعد پروفیٹ دیا جاتا ہے انویسٹمنٹ کون کر سکتا ہے اسی طرح یہاں پر سنگل ایڈیلٹ مائنر جو بھی ہے ٹو مائنر اکھٹے ہو کر کر سکتے ہیں اس میں بھی انسٹیجوشن انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں وہ انسٹیجوشن ہے جو پچھلے دو سے تین سرٹیفیکیٹ پر ہم ڈسکرشن کر چکے ہیں انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہوتی ہے ڈی اے ون پریسکرائب فارم اپلیکیشن فارم ہوتا ہے اس کو فیل کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ نیشنل ایڈنڈی کارڈ اگر آپ فورینیر ہیں تو پاسپورٹ کی کاپی دیں گے تو اس طریقے سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں بھی کیش اور چیک کے تھرہو وہی میتھرڈ ہے کم پانچ سو روپے زیادہ سے زیادہ کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جتنا مردی آپ کر سکھیں دا ڈیپوزیٹ آر ریکوائید جب آپ نے خرید ہے اس کے ایک مہینے کے بعد کسی بھی وقت آپ اس کو ویڈراؤ کر سکتے ہیں نو پرافیٹ اس پیابل ان کیس اف ویڈرال آر میٹ بی فور کمپلیشن آف سکھ من یعنی آپ ان کیش میں تو ایک مہینے کے بعد کر سکتے ہیں اپنے پیسے سیٹیفکیٹ اکاؤنٹ کو کلوز کر سکتے ہیں وہاں سے پیسے ویڈرال کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک مہینے سے پہلے ویڈرال کرتے ہیں تو آپ کو پرافیٹ کوئی نہیں ملے گا ان کیش منٹ کر سکتے ہیں مجھے 9% پر ایم پر پر ایم پر ایم پیریڈ ہے ٹیکس اور زکاة کا وہی سین ہے کہ اس میں آپ کا جو پرافیٹ جو ہے وہ اگزیمٹر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا پرافیٹ جو وہ ڈیٹ لاکھ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے توٹل انویسمنٹ کی بیس پر تو پھر آپ کو دس پرسن کی دیڈیکشن کی جاتی آپ سیفت ہولڈنگ کی جبکہ وہی چیز لکھی ہے زکاة جو ہے اس پر بھی زکاة is collected at source as per rule at the time of encashment however no زکاة is collected in case of reinvest اگر آپ اپنا اسی کو 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ reinvest کر دیتے پیسے اپنے ویڈرال نہیں کرتے تو آپ کی زکاة دینی کی ضرورت نہیں پڑتی اس پر کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی سکھت پہ ہے پینشنر بینیفیٹ اکاؤنٹ یہ گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا 19 جنوری 2003 کو کیوں لانچ کیا تھا تا کہ جو پینشنر ہارشپ فیس کر رہے تھے کوئی مشکلات ان کو پیش ہو رہی تھی ان کے لیے انہوں نے کیا تھا تا کہ provide to godness to them against declining rate of return on national saving scheme 10 year اس کی مچھوٹی سکیم ہوتی ہے profit منتلی بیسس پر دیا جاتا ہے deposit maintain in form of an account یہاں پر بھی account کی form میں profit کو گین کر سکتے ہیں especially یہ pensioners کے لیے launch کیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کون اس میں investment کر سکتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا pensioner پرویجنل گورنمنٹ کا pensioner آزاد جمہ ان کشمی گورنمنٹ کا بندہ کوئی بھی ہو وہ یہاں پر اپلائے کر سکتا عام فورسے بندوں کے پاس ہوتی آرمی سے جو رٹائر ہوتے ہیں تو وہ pension بک بھی evidence کے طور پر ان کو دینی ہوتی ہے وہ دو دفعہ ایسے اکاؤنٹ میں آپ اپنے پیسوں کو invest یا deposit کروا سکتے ہیں ان کیا طریقہ ہے ان کیا پرسنٹ آپ سے ڈیڈیکشن چارج کی جائے گی اگر آپ ایک سال سے پہلے اس کو ویڈرال کرتے ہیں اگر دو سال سے پہلے اور ایک سال کے بعد دیپوزٹ دیٹ کے بعد ویڈرال کرتے ہیں تو پوائنٹ سیون فائف تین سے چار سال تو پوائنٹ فائف زیرو پرسنٹ فیس ویلیو کی پرائس پر اور اگر آپ چار سال یعنی تین سال کے بعد اور چار سال سے پہلے ویڈرال کرتے ہیں تو پوائنٹ ٹو فائف پرسنٹ ڈیڈکشن ہوگی اگر اس کے بعد آپ کرتے ہیں مثلا آپ کے ہو جاتے ہیں تقریبا سات آٹھ سال ہو جاتے تو شاید پھر وہاں پر کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی پروفٹ کس طرح گین کیا جا سکتا ہے کہ نائن سیونٹی روپیز پر منت آپ پروفٹ گین کر سکتے ہیں پروفٹ ریٹ ورک ٹو الیون پائنٹ سکس فور پر اینم لاکھ کے پیچھے نائن سیونٹی روپیز ٹیکس اور زکاة کا کیا پروسس ہوتا ہے اس پر زکاة بھی اگزیمٹ ہوتی ہے جبکہ ٹیکس بھی اس کی پروفٹ پر نہیں کٹا جاتا اس کے بعد بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے لانچ کیا تھا فرسٹ جولائی دوہزار تین کو کیوں لانچ کیا تھا کیونکہ جو ویڈو ہوتی ہیں بیوہ عورتیں ہوتی ہیں سینئر سیٹیزن ہوتے ہیں ساٹھ سال سے اوپر ان کے پاس اگر کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے کوئی سیونگ ہے تو وہ بہبود سیونگ پروائیڈ کرے تاکہ ان کی ریکوائرمنٹ کو فولفلمنٹ کیا جا سکے اور اس میں یہ بھی دس سال کی مچورٹی سکیم ہوتی ہے اس میں فرسٹ اٹواز یہ جو فرسٹ ٹیم اس کو اناؤنس کیا تھا تو یہ صرف ویڈو پرسن کے لیے تھا دوہزار تین میں لیکن پھر دوہزار چار میں اس میں سینئر سیٹیجن کو بھی سکیم میں انگلوڈ کر دیا گیا تھا اور اس کی بیس پر پروفٹ اس سکیم میں پروفٹ جو ہے وہ منتلی بیسس پر دیا جاتا ہے آپ نے سیٹیفکیٹ پروچیس کر لیا آج آپ جا کر اپنی پیمنٹ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ایک مہینے کے بعد آپ پروفٹ ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے بہبود سیونگ سیٹیفکیٹ کے تحت اس میں بھی یہ ہے کہ کون اس میں انویسٹ کر سکتا ہے صرف ویڈو اور سینئر سیٹیزن جو ساٹھ سال سے اوپر ہوتے ہیں انویسٹ کر سکتے ہیں کیسے پرچیس کیا جاتا ہے سیون اپلیکیشن فارم اس میں آپ کو فلفل کر سبمیٹ کرانا ہوتا ہے جو کہ آپ کو فری آف کاسٹ پروائیڈ کیا جائے گا نیشنل ایڈی کارٹ کی کوپی آپ کو دینی پڑے گی نیسیسری ایویڈنس بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس میں بھی کیش اور چیک کا موڈ آف پیمیٹ ہے اس کی ڈی ٹی ہم بات کر چک ہے انویسمنٹ لیمٹ کیا ہوتی ہے پانچ ہزار سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں میکسیمم تھری میلین تک ہوتی ہے انویسمنٹ انویسمنٹ ملٹی پل آف ون تھاؤوزن روپیز یہ کی ریڈمشن ہے کہ اگر آپ ایک سال سے پہلے کرتے ہیں تو دو سال سے پہلے تو یعنی ایک سال کے بعد دو سال سے پہلے زیرو پائنٹ سیون فائیف لیکن اگر آپ ان کیش کرتے ہیں چار سال کے بعد تو سروس چارجز ویل بی ڈیڈکٹی اس سکیم کے تحت کوئی بھی ڈیڈکشن چارجز نہیں ہوں گے چار سال کے بعد اگر آپ ریڈمشن کرتے ہیں تو ریٹن کیا ہوگا ریٹن 970 on amount of rupees 1 لیک profit rate 11.64 per annum automatically reinvestment of profit facility to unfurther profit is not admissible in this scheme further profit is paid on undrawn profit the rate applicable on saving account tax اور زکاة کیا ہوتا ہے کہ not deducted not collected on the profit earned profit earned پر کوئی withholding tax نہیں ہوگا the investment made in this scheme اس پر زکاة exempt ہوتی ہے اس کے بعد price bond جو last ہمارا object primary services ہیں nso کی تو price bond جو ہے اس denomination میں available ہوتی ہیں 200 کے ہوتے ہیں 1500 کا price bond ہوتا ہے 75 hundred کا ہوتا ہے 15 thousand کا ہوتا ہے and 40 thousand کا آج کل ختم کر دیا گیا ہے bonds are issued in series each series consist of one less than one million bonds no fixed return is paid price drawn are held on quarterly basis these bonds shall in cash at par any time at their issues the bond can be purchased or sale at the following place namely office of the state bank bank authorized in this behalf by state bank of Pakistan national saving center تو یہ price bonds is denomination میں available ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے اس کو purchase یا sale کیا جا سکتا ہے وہ بھی نیچے نام تینوں mention کر دیے گئے ہیں کوئی fixed profit نہیں ہوتا اس پہ مثال یہ ہوتا ہے جب price bonds کو جب بھی withdraws کی جاتی جاتی تو quarterly basis پر اس پر کوئی بھی انام first second third آپ کا جو انام نکلتا ہے اس کی بیس پر آپ profit دیا جاتا ہے اگر آپ فائلر ہیں تو کچھ percentage fix کی ہوئی ہیں اور اگر non فائلر ہیں تو پھر اس کی different percentage ہے اس پر deduction ہوتی ہے باقی payment آپ کو provide کر دی جاتی ہے یہ آپ کے denomination ہیں دو سو کا اگر آپ price bond خرید دیں گے پہلی position والے کو five hundred thousand دی جاتا ہے second price جو ہے تین بندوں کو دی جاتا ہے جو ون fifty thousand ہے اور اگر آپ جو third price ہے وہ twenty three hundred percent کو دیا جاتا سیکنڈ پرائز سیکس میلین ہے جبکہ ثرڈ پرائز جو ہے وہ one hundred and fifty thousand ہے جو کہ one three seven six لوگوں کو دیا جاتا ہے terms and condition نیچے ساتھ mention ہے کیا and condition ہے اس کے بعد یہ drop schedule ہے پندرہ 15 days of مارچ کو 2000 یعنی مارچ جون سپٹمبر دیت کو ان مہینوں کی فیفٹین ڈیت کو دو سو والی پرائز بون کو ڈراؤ کیا جاتا ہے پھر سیون فیفٹی والے کو ڈراؤ کیا جاتا ہے ساری ڈیت یں بھی آگے ساتھ mention ہے 75 15 thousand and 40 thousand کے جو ہیں فرسٹ ڈی آف ایچ منت جو بھی چار مہین آگے فیوری می اگست and نومبر جو ایوری ی وڈراؤ کیے جاتے ہیں تو یہ پرائز بون کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن تین کیو سو مچ ویڈیو 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 سبسکرائب ویڈیو 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 بیل